ساتھ اسلام نے رہبری فرمائی کہ تم جب اپنے لئے بیوی کو تلاش کرو تو تم چند چیزوں کا خیال رکھو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بیوی کو ڈھونٹے ہوئے لوگ صرف ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں ظاہری شکل کو دیکھنا چاہیے بچی خوبصورت ہو قبول صورت ہو اچھی ہو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم بدصورت لڑکیوں سے شادی کرو فرمایا فن کہہو ماتاب الکم تم نکاح کرو ان لڑکیوں سے جو تمہیں پسند ہو تجھ میں اچھی لگے تو خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے لیکن صرف خوبصورتی کے اوپر نہ اس کا عقیدہ دیکھنا نہ اس کا نیکی کو دیکھنا یا کسی اور چوز کو دیکھنا یہ بے وکوفی ہے آج کل کے نوجوان غلطی یہ کرتے ہیں کہ صرف شکل دیکھی اور ریج گئے اور ابو بس میں نے شادی یہی کرنی ہے ماں باب سمجھاتے ہیں بیٹا اس کا تعلق کسی اور عقیدے کے ساتھ ہے نہیں ابو مجھے شادی میں ہی کرنی ہے اور کسی جیز کو دیکھتے ہی نہیں اور جو لوگ فقط حسن ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں حسن ظاہر تو بہت ہی عرضی تجیز ہے آج جو چہرہ گلفام کی معنی جو ہوتا ہے چند سالوں کے بعد وہی چہرہ تو چھوارے کی طرح بنا ہوتا ہے تو حسن ظاہر پہ کوئی کیا فریفتہ ہو اور حسن ظاہر تو بہت ہی کم قیمت سے چیز ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں آپ انتاظہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کائنات کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے اللہ نے ان کو بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والی آکتوں نے کہا تھا یہ بشر نہیں ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے تو ایسی نورانیت چہرے پہ تھی خوبصورتی تھی کہ انہوں نے کہا ہمیں تو فرشتہ نظر آتا ہے لیکن وہ مصر کے بازار میں جب بکے تو چند کوڑیوں کے باو بکے چند دراہن کے سکوں کے بدلے ان کو خریدنے والوں نے خرید لیا تو مفسرین نے یہاں نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کے ہاں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں کہ کائنات کا سب سے حسین ترین نوجوان وہ چند سکوں کے بدلے بکر آئے اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں لوگو تم ظاہر کے حسن کے پیچھے بھاگو گے تو چند سکوں کی مطاق کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو گئے بیوٹی ہے سکنڈیپ تو اس لیے ظاہر شکل ہی کو کرائٹیریا نہ بنائیں اس لیے کہ یہ عارضی چیز ہے اصل کی ہے سیرت کی خوصورتی خسن سورت چندرودہ خسن سیرت مستقل خسن سورت چندرودہ خسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل خسن ظاہر سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور جو حسن سیرت ہے اس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے اس لیے حسن سیرت کو دیکھنا بھی ضروری ہے اور عجیب بات ہے کہ شادی کے پہلے دن لڑکی کی خوصورتی کو دیکھا جاتا ہے شکل کو دیکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کی عقل کو دیکھا جاتا ہے اور عقل کو پہلے دیکھا ہی نہیں ہوتا سارے دن سارے زندگی روتے پھرتے ہیں کہ جی بیوی ہے تو بہت خوصورت لیکن عقل کی رتی نہیں اس کے اندر تو نبیر سلام نے سمجھایا کہ تم صرف خوصورتی کی بنیاد پہ بیوی کو تلاش نہ کرو لوسی وجہ بیوی کو فسند کرنے کی عام طور پر مال ہوتی ہے امیر باپ کی بیٹی ہے جہے زیادہ لائے گی گاڑی لائے گی گھر اپنا ہے وہ داماد کو کوربار بھی کروا کے دیں گے تو مال کی وجہ سے لوگ نکاح کر لیتے ہیں اور مال ویسے ہی ڈھلتی چاہو ہے اس کا کیا بھروسہ ساری دنیا جانتی ہے لوگ صبح کے وقت امیر ہوتے ہیں شام کو فقیر ہوتے ہیں صبح کے وقت وزیر ہوتے ہیں شام کے وقت اصیر ہوتے ہیں صبح کے وقت سجر ہوتے ہیں اور شام کے وقت ملک بزر ہوتے ہیں تو مال کا کیا بھروسہ ڈھلتی چھاؤں ہے تو فرمایا کہ تم اس کو بھی کرائیٹیریہ نہ بناو اور تیسرا کرائیٹیریہ عام تر پر ہوتا ہے بڑا خاندان جی گھرانہ بڑا ہے بڑا خاندان ہے بھئی اگر خاندان بڑا ہو گھرانہ بڑا ہو لڑکی کی اپنی طبیعت کے اندر نیکی نہ ہو فرما برداری نہ ہو تو پھر اونچی دکان اور پھیکا پکوان ہو گیا نا تو اصل تو یہ ہے کہ عورت کے اندر صفات ہونے چاہیے تو تین وجوہات بتائیں پہلا حسن دوسرا مال اور تیسرا حسب نصب خاندان اور چوتھا فرمایا نیکی اور دینداری یہ نیکی اور دینداری تم اپنی بیوی کے اندر ڈھونڈو اور اس کی بنیاد پر شادی کرو اس لیے کہ جو نیک بچی ہوگی وہ کل کو اچھی ماں بھی بنے گی اچھی بیوی بھی بنے گی اور زندگی کی اچھی ساتھی بن کے بھی زندگی گزارے گی اور جو نیک نہیں وہ زندگی کی اچھی ساتھی نہیں بن جاتی جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی تو اس لیے چار پیرامیٹر ہیں جن کو سامنے رکھ کے لوگ بیوی کو ڈھونڈ دے ہیں تو نبی نے سامنے فرمایا تم دین کو سب سے زیادہ اہمیت دو باقی پھر اس کے بعد ہیں اگر چاروں صفتیں ہوں تو سب سے اچھا رشتہ وہی ہے مگر دین کو سب سے زیادہ مقدم سمجھو کہ دیندار ہونی چاہیے نیک ہونی چاہیے عالمہ ہونی چاہیے عمل والی ہونی چاہیے الحمدللہ کہ مفتی صاحب کی جس بیٹی کا نکاح ہے وہ عالمہ بھی ہے حافظہ بھی ہے تو ایسے نیک بچے زندگی کے بہترین ساتھی بنتے ہیں شریعت نے جس طرح لڑکی کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر صفات ہونی چاہیے لڑکے کے بارے میں فرمایا لڑکے کے اندر بھی صفات کو دیکھو کہ وہ کیسے ہے ہونے والا داماد کیسے ہے سب سے پہلی چیز کی اس کے اندر سنس آف ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے جس کو کہتے ہیں نا احساسِ ذمہ داری احساسِ ذمہ داری ہونی چاہیے بعض ناجوان بہت غیر ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے گھر کے کاموں میں کوئی دلچس بھی نہیں ہوتی ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ گھر میں بیجلی کا بلب ٹھیک کروانا ہے تو بیوی الیکٹریشن کو بلا کے بلب ٹھیک کرواتی ہے گھر کے اندر کوئی گارڈن کا کام کروانا ہے تو بیوی مالی کو بلا کے کام جمعے لگاتی ہے بھئی مرد کس کی مرد کا علاج ہے یہ باہر کے کام ہے مرد کو کرنے چاہیے جو گھر کے کاموں میں دلچس بھی نہ لیں وہ اچھے کامیں نہیں ہوتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میار سٹ کر ریا آحم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں دلچس بھی لیتے تھے کئی مرتبہ آٹا گونتے تھے کئی مرتبہ روٹی بنانے میں مدد کرتے تھے اور گھر کے باقی کاموں میں اور کئی مرتبہ گھر کے لیے چیزیں خرید کر خود تشریف لاتے تھے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے لیکن اپنی بیوی کے لئے آگ ڈھونڈنے گئے نا گئے تھے آگ ڈھونڈنے کے لئے اللہ نے کوتور پر ان کو پیغمبر منا دیا تو گھر کا کام کرنے گئے تھے اور اللہ نے پیغمبری کا درجہ عطا فرما دیا اس لئے گھر کے کاموں کو عبادت سمجھ کے کریں یہ بوجھ نہیں ہوتا یہ مرد کی شان ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات جو داماد کے اندر دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ اس کے اندر سینس آف ریسوانسیبیلیٹی ہو اور دوسری بات کہ بچے کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے عزواجی زندگی اچھی تب گزرتی ہے کہ جب خامن کے اندر تحمل مزاجی فور بیر اینڈ سو یہ دوتے ہیں نا جلد باس طبیعتیں ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ فوراں ریکٹ کر دینا انسٹنٹینیس ریکٹ کر دینا یہ بری بات ہے عزواجی زندگی میں انسان صبر سے کام لے اور چھوٹ چھوٹی چیزوں پہ کریٹسائز کرنے کی بجائے سمجھائے اور پیار محبت سے سمجھائے اور بات کو سمارنے کی کوشش کرے جو بندہ فقط بیٹھ کے کریٹسائز کرتا رہتے ہیں نا وہ اچھا خامن نہیں ہوتا ہم نے دیکھا ہے بعض نوجوانوں میں بلکل کلیرنس ٹالرنس نہیں ہوتی اس پہ بھی اتراز کہ بھئی نمک اتنا ہے یہ نمک کم ہے اس پہ بھی اتراز کہ میرے کپڑے اسری ہونے میں دو منٹ تاخیر ہو گئی اور ایک منٹ تاخیر ہو گئی یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں ان کے ساتھ گزارہ کرنا سیکھیں زندگی نبھانا سیکھیں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ لڑائی شگڑہ کر لینا گھر کی فضاء کو خراب کر لینا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ٹرینیں دو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین اس کا کرایہ بھی تھوڑا ہوتا ہے اور اس پہ لوگ سفر کرنا پسند بھی نہیں کرتے مجبوری میں سفر کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے سفر کے لیے چلتی ہے ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے تو بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور منزل پہ تین دن کے بعد پہنچتی ہے ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین وہ ایکسپریس ٹرین جب چلتی ہے تو تیز چلتی ہے راستے میں کوئی اسٹیشن آ بھی جاتا ہے تو سپیٹ تھوڑی دیر کم ہوتی ہے جب اسٹیشن پاس ہو گیا تو پھر بھاگنے لگ گئی وہ راستے میں ہر جگہ نہیں کھڑی ہوتی چند نمائیاں جگہوں پہ کھڑا ہوتی ہے اور منزل پہ جلدی پہنچا دیتی ہے اس کی ٹکٹ بھی مہنگی ہوتی ہے اور لوگ ایکسپریس ٹرین پہ سفر کرنا بھی پسند کرتے ہیں بلکل انسانوں کی زندے بھی اسی طرح ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی پیسنجر ٹرین کی ماند آج چائے تھنڈی اور گرم کے اوپر میں بھی میں لڑائی اور کل کو نمک کم زیادہ پر لڑائی اوپر سو چیز ایسے پڑی تھی ایسے ہونی چاہیے تھے اس پہ لڑائی روز ان کی الزواجی زندگی کی گاڑی سٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے بولنا بند کیا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقصد کو سامنے رکھتے ہیں اور اگر کوئی اختلافی چیز آ بھی جائے تو وقتی طور پہ اس کا اثر ہوتا ہے مگر دن میں اگر ایک دوسرے سے بحث مباسہ کر لیتے ہیں تو رات کو ایک دوسرے سے محبت پیار بھی کرتے ہیں وہ اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کی زندگی ایکسپریس ٹرین کی طرح گزرتی ہے اور ایسے لوگوں کی ازواج زندگی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں